گراموں اور فلموں میں ہم سب نے بہت بارجن ہوت دیکھے ہیں لیکن پاکستان کے زلہ سکھر میں ایک علاقے کا نام جننات چوک ہے کیونکہ اس علاقے میں تین عمارتوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان میں جننات کا بسیرہ ہے ان تین عمارتوں میں سے ایک عمارت کا نام بھی جننات بلڈنگ رکھ دیا گیا ہے جو کہ جننات چوک کے وسط میں قائم ہے جبکہ دیگر دو عمارتوں تک پہنچنے کا راستہ ایک تنگلی سے گزر کر جاتا ہے جننات بلڈنگ چند سال قبل اس سنے نو تعمیر کی گئی تھی اس بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر دکانے اور اوپر کی منزل پر رہائش کے لیے گھر بنایا گیا ہے جبکہ باقی دو عمارتیں عرصہ دراز سے خالی ہیں اور مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کی حالت خاصی مفتنش ہے ہمارے دیوار سے دیوار ملے کھڑکیاں کھلی ہیں ہم نے کھڑکیاں بھی بند کروائی ہیں باقاعدہ آوازیں آتی ہیں ہم لوگوں کو میں نے خود اس کو فیل کر رہا ہے جا کے ان کی چھت پر بھی دیکھا ہے میں نے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسے ہے بہت نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو محسوس کرواتی ہے کہ وہ ہے ادھر اس کے پریزیڈنٹ ہے ادھر یہاں پہ اس آویلی میں اور ٹھیک تھاک ہے قیام پاکستان کے بعد سے اس علاقے کا پوسٹر ایڈریس بھی جنات چوک ہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے اب یہ سکھر کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے لہٰذا بعض افراد کے خیال میں جنات برلنگ کی محض فرضی کہانیاں ہیں جن بھوت کے لیے صرف کہانیوں تک محدود ہے دیکھیں آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی تحقیق شروع ہو جاتی ہے اور اگر ایسی کچھ چیزیں ہوتی جن بھوت کی تو اب تک اس پر تحقیق شروع ہو چکی ہوتی تو میرے خیال میں تو صرف یہ صرف کہانیاں ہیں اور آج کل جو ہے ان کہانیوں کو ایک دوسرا رنگ بھی دیا جا رہا ہے کہ مثال میرا کسی میں میرے علاقے میں کوئی مکان خالی ہے اور اس پر میری نظر ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو میں نے محلے میں یہ بات کر دینی ہے کہ جی رات کو میں یہاں سے جا رہا تھا اور میں نے یہاں سے عجیب عجیب آوازیں سنی ہیں کبھی لائٹ آن آف ہو رہی تھی کبھی اندر سے ڈرونی آوازیں آ رہی تھی بس وہ بات پھیلنے کی دیر ہے کہ اس مکان کی ویلیو کم ہو جانی ہے اور اس کے بعد میری مرضی ہے کہ میں جتنے میں اس کو خریدنا چاہوں خرید سکتا ہوں تو یہ چیزیں صرف آج کل ہم نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اسی کچھ چیز ہے نہیں آسیب اور جنات ان عمارتوں میں حقیقتاً بصیرہ کیے ہوئے ہیں یا یہ محض لوگوں کا ایک وہم ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے مگر مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں رات کے وقت نظر آنے والا سائع یا آواز کسی بھی شخص کو خوف میں مقتلہ کر سکتا ہے کرمی مرزا ٹی ٹپلی اردو سکھر